ویلکم ایک ناظرین اور ہم بات کریں گے کراچی شہر میں خاص طور پر اور ویسے پورے صبح میں بھی اور پورے ملک میں بھی مختلف جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور مارکٹ میں لوگوں کو عدویات نہیں مل رہی ہیں خاص طور پر جو زیابتس کے مریض ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور ہمیں میٹرومیٹرز میں روزانہ ہی لوگ کمپلین بھیج رہے ہیں کہ انہیں عدویات نہیں مل رہی ہیں اور کئی لوگوں نے ہم سے کہ ہے کہ پلیز ہمیں یہ عدویات ارینج کر دیں کیونکہ ایک ہفتے سے جو زیابتس کے مریض ہیں کچھ مریض ایسے ہیں جنہیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے کچھ کو دس دن ہو گئے ہیں انہیں ان کی مطلوبہ جو دوا ہے وہ نہیں مل رہی ہے انہیں انسلوین نہیں مل رہی ہے اب مریض کیا کریں اور کہاں جائیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے جناب نور محمد مہار صاحب نے جو کہ فارماسیسٹ ہیں اور ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں مارکٹ میں عدویات کی اوی علیکم سلام نور مہار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے اور ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے جناب شاکیل بیگ صاحب نے جو کہ چیئرمن ہیں کنزیومر رائٹس پرٹیکشن کانسل آف پاکستان کے اسلام علیکم شاکیل بیگ صاحب شاکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہی ہے اور میں نور مہار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عدویات کی قلت کیوں ہو گئی ہے اب کیا مسئلہ ہے جب فارماسیٹیکل کمپنیز کو من مانے ریٹس مل گئے ہیں ڈی ریگولیٹ بھی ہو گئی ہیں پرائیسز تو اب کیا ایشو ہے آپ مارکٹ میں دوائیں کیوں نہیں مل رہی ہیں اصل میں یہ انسانی تاریخ کی بے حصی کا عالی ترین میار ہے جس میں ڈرگولیٹ آتھارٹی نے منسٹری آف ہیلتھ نے نگرا حکومت نے عدویات کی قیمتیں ڈی کنٹرول کا ایک نوٹفیکشن جاری کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب آلو مٹر گاجر اور آئل کی طرح عدویات کی قیمتیں بھی من مازدی ہوگی اور خاص طور پر ڈسٹریبیوٹر اور فارماسیٹیکل منفیکشنر جو ہیں وہ خود عدویات پچانویں فیصد عدویات کی قیمتوں کا تائین وہ خود کر سکیں گے کچھ عدویات ہیں دو سو کے قریب اسنشل میڈیسین لسٹ جو ہے اس کے مطابق کچھ عدویات کی قیمتیں کنٹرول ہوں گی چند کی دو سو کے قریب باقی جو برینڈز ہیں پاکستان میں ایک لاہ کے قریب وہ جو ہے ڈی کنٹرول ہو جائیں گے تو یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے یہ تاریخ ہو رہی ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پاور مارکیٹنگ زیادہ ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتہائی کرپشن کا شکار ہیں وہ کمپنیوں سے فریج ایسی باہر کے ٹور بلکہ کونسی چیز ہے جو نہیں لیتے تو ایسے ملک میں اس طرح کھلی چھوٹ دینے سے جو عام غریب مریض ہے وہ مزید لوٹ مار کا شکار ہوگا اور پاور مارکیٹنگ کا نظام جو ہے پاکستان میں مزید پاورفل ہوگا تو اس میں جو ہے حکومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے میں تو حیران ہوں کہ صبحی حکومت سندھ جو ہے پی بس پارٹی بڑے دعوے کرتی ہے کہ وہ غریب پرور ہے یہ ہے وہ ہے کسی نے کچھ نہیں کیا جماعت اسلامی نے کچھ نہیں کیا باقی کسی جماعت کو جو ہے کچھ رینگا نہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کوٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے چار اپریل اس کو ڈیٹ ہے لیکن جو ہے اس پہ جو سیاسی زومہ ہیں لوگ ہیں وہ ان کو سام سون گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو ہے بہت سرے آفیشنل جو ہے وہ بھنگ پی کر سوئے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز کا عام انسان کا عام مریض کا کوئی جو ہے پرسانے حال نہیں ہے نور مارکیٹنگ آپ کے پاس کیا اطلاع کون کون سی عدویات شارٹ ہیں مارکیٹ میں ہارت طور پر انسولین ہیپرین اور ایسی عدویات جو سجدی میں استعمال ہوتی ہیں آپریشن کے دوران جس میں پروپوفول ہے وہ نہیں مل رہا انستیزیا کی جو پروڈکس ہیں وہ نہیں مل رہی اور یہ جو ہے مزید ایک بلیک میلنگ ہے کہ جو عدویات جو کنٹرول دو سو عدویات کی گئی ہیں اس میں بھی جو ہے یہ مارٹی نیسل کمپنی اور بڑی بڑی کمپنی مافیا جو ہے وہ اس میں کھلی چھوٹ جاتے ہیں اور یہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کی قدغن جو ہے وہ نہ ہو اور ان کو کھلی چھوٹ ہو کہ وہ عوام کو مریضوں کو جتنا لوٹنا چاہیں وہ لوٹ سکیں اور اس لوٹ مار میں کوئی بلوکج جو ہے عوامی سطح پر سیاسی لوگ جو ہے وہ بالکل بے ہیسی کا شکار ہے اور میں سمیتا ہوں کہ غریبوں کی مریضوں کی جو موت ہوگی وہ میں سمیتا ہوں ایسے زومہ کی اور ایسے منسٹروں کی گلے پہ ہوگی اور وہ حساب نہیں دے سکتے شکیل بیک صاحب کی طرف جانا چاہیں گے شکیل بیک صاحب آپ کیا کہتے ہیں یا کراچی سے بہت زیادہ کمپلین ہیں دوائیں نہیں مل رہی ہیں یہ لیکن کراچی کیونکہ بڑا شہر ہے جہاں پوری دنیا میں پاکستان میں کئی میڈیسن نہ ملے ہو تو لوگ اس طرف رکھ کرتے ہیں کچھی گلی کا رکھ کرتے ہیں بڑے بڑے نام میں نلیانی چاہتا ہوں ان فارمیسیز کا کرتے ہیں اور وہ فارمیسیز سے آگے سے میسیج یہ پاس آن ہوتا ہے کہ جناب یہ چیزیں مل لے رہی مہنگی ہیں اچھا مہنگی کے نام پر وہ ملتی ضرور ہے لیکن وہ سو روپے کی چیز جو ہے وہ اس وقت ہزار ہزار روپے کی مل رہی ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کنٹینیو اگر میں اس پر کئی مطبع چیخ و پکار بھی کر چکا ہوں کہ انسولین ایک ایسی چیز ہے کہ شگر کے مریض کو بھی زندگی بچانے کے لیے اپنے اچھے بٹ گزارنے کے لیے انسولین لے رہی ہوتا ہے وہ اس وقت مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے اگر فارمیسیز پہ ہے بھی تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کو کہ ملی کتنے پیسوں میں مل رہی ہے تو اس وقت جو قیمتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کمیشنر کراچی جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جناب فروٹ سبزی اور یہ چیزیں گوش وغیرہ لوگوں کو اس قیمتوں پر ملوا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کمیشنر کراچی کو کیونکہ ریزن یہ ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اور اس سے پہلے کئی کمیشنر یہ پریکٹس کر چکے ہیں کہ جب ادوائیات کی قیمتیں خامخوا بڑھا دی جاتی تھی غیر قانونی بڑھا دی جاتی تھی تو کمیشنر اپنا رول پلے کرتے ہیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کمیشنر کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب منتخب حکومت آ چکی ہے ان منتخب حکومت کو چاہیے کہ اس طرف سوچے کیونکہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ ان قیمتوں کو بڑھانے کے لیے فیصلے کیے گئے اور اب چونکہ عوامی حکومت ہے عوام نے منتخب کیے تو اب ان کو تو کم از کم اس طرف سوجہ دینی چاہیے شاکیل بیگ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پرائیسز کے حوالے سے اس کی اویلیبیٹی کو انشور کرنا ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں ان کے بھی ذمہ داری ہے اور اس میں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹیو پاکستان کا بھی ایک رول اس میں بنتا ہے تو آپ سارفین کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے بلکل آپ بجا کہہ رہے ہیں ان کا رول یہ بنتا ہے کرتے ہوں گے لیکن وہ قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرتے ہوں گے آج بھی اگر آپ کئی فارمیسی پہ جائے آپ کو ایکسپائر میڈیسنز ملیں گی وہ تو رول ہی پلے نہیں کرتے ہیں ان کے تو کسی بدے افسر سے آپ بات کر رہے تو وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خانستہ ان کے ہاتھ میں بدہ نہیں کون سی چیز ہے جس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے جب ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی جو جیسے پرائز دیگر چیزوں کی کنٹرول کی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس پہ کمیشنر کراچی کو رول پلے کرنا ہوگا میرا تو یہ خیال ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہے آپ بھی تو بات کریں نا ان سے ڈرگ انسپیکٹر سے چیف ڈرگ انسپیکٹر جو کراچی کے ہیں چیف ڈرگ ان سے بات کریں اور ان کنسل لوگوں سے ذرا سارفین کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ بھی تو ذرا ان سے بات کریں جی میں بالکل ان سے بھی کرتا ہوں بلکہ یہاں جو کراچی میں ان کا آفیس ہے وہاں پر میں دی پچھلے دنوں بات بھی ہوئی تھی میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ جناب یہ ہم تو پریشان ہیں بحیثیت کنزیومر کہ اس وقت جب انسلین کی شورٹیج کا معاملہ چل رہا تھا جبکہ وہ ہر فارمیسی پر پڑی ہوتی تھی لیکن وہ صرف مہنگی دینے کے چکر میں چھپا دیتے ہیں تو اگر یہ خاموشی کے ساتھ بغیر بتائے اگر یا تو ہمارے ساتھ آئے ہم ساتھ چلتے ہیں ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ فارمیسی کے اندر وہ میڈیسن پڑی بھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر مہنگی کر کے بیچنے کے لیے وہ چھپا دیتے ہیں اس کو میڈیسنز کو اور پھر اس کے بعد اچھا پھر ایک اور چیز بھی بڑی ہو گئی ہے جو میڈیسنز کے ریٹ نہیں بڑھ پاتے تو وہ کیا کرتے ہیں دوسری میڈیسنز کو فارمیسی جو رکھ لیتی ہے اور وہ اس کو مہنگا کر کے بیچتی ہے کہ جناب وہ میڈیسن نہیں آرہی آپ یہ لے لیں ایک تو یہ کاؤنٹر جو سیل شروع ہو چکی ہمارے ہاں فارمیسی کی جیسے ایک کریانہ کی دکان ہوتی ہے اس طریقے سے فارمیسی کا جو ہے نا وہ اس طریقے سے چل رہی ہے تو مدر پیدر آزاد جو چھوڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور دوسرا ڈرگ انسپیکٹرز کو چیف ڈرگ انسپیکٹر کو یا ڈرائب کو ایک پروپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور حقیقتاً آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیسیتیں کنزیومر رائٹس کے ایک 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 ایکٹیویسٹ ہونے کے ناتے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان سے کروں لیکن حقیقتاً میں ایک نہیں کئی فون کر چکا ہوں اور میں کئی مرتبہ ان کو ایڈنٹی فائی کر چکا ہوں کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کمیشنر کراچی کو کراچی کی اگر میں بات کروں تو سندھ کے اندر جتنے کمیشنر سے ان کو یا پاکستان میں ان کو اب ان کو ڈرائب کو جو ہے نا بلانا پڑے گا ڈرائب سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کے انسپیکٹر کرتے کیا آپ کا شکیل بیگ صاحب مارسل ٹیل فن لائن پر موجود تھے نور مارسل آپ کی طرف آنا چاہوں گا تو یہ بتائیے کہ اب اس کا حل کیا ہے نور مارسل آپ بھی بہت زیادہ اس کو پش کرتے رہتے ہیں اور اس پہ آپ آواز بھی اٹھاتے ہیں بات بھی کرتے ہیں اس کا اثر کہاں ہو رہا ہے اب اصل میں پاکستان میں جو ملٹی نیشنرز ہیں وہ حکومت پہ اور ڈرگ بیو آثورٹی پہ ایک پریشر یا بلیک میلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ جی اگر ملٹی نیشنرز جو ہے نا پرائس اگر ڈی کنٹرول نہیں ہوگا جیسے امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے وہاں پہ صرف کچھ سارٹ جو ہے وہ کنٹرول ہوتے ہیں انڈیا میں اب پاکستان میں جب رامٹریرز جو ہے فارماسوٹیٹلز کے اب جب پرائس ڈی کنٹرول ہو جائے گا تو اس پہ ڈیوٹیز شروع ہو جائے گی اور دوائیوں پہ سیلز ٹیکس بھی شروع ہو جائے گا اس کی کاؤس جو ہے ویسے ڈبل جو ہے نا پڑ جائے گی اس کی قیمت ویسے جو ہے نا ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی اب پاکستان ابھی جو ہے مجودہ طور پر جو پہ تھے اب اس پہ سٹے تو چار اپریل ڈیٹ ہیں لاہور ہائی کورڈ میں لیکن مجھے تو اس کی بہت پریشانی آئے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں نون لیگ ہے یا ان کے سیاسی دوسری پارٹیاں ہیں ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے یا یا دکھ اور اتنی بے حصی کا عالم جو ہے نا دوائی انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوائی جو آیاشی تھوڑی ہوتی ہے انسان کی لائف سیونگ میڈیسن ہے تو ان سیاسی لوگوں کو تو کچھ تو ہوش کرنا چاہیے کچھ احجاج کرنا چاہیے تو برحال اس میں یہ بہت شکریہ آپ کا نور مہار صاحب ہمارے صاحب ٹیل فن لائن پر موجود تھے سکائپ پر لاہور سے نور مہار صاحب اس پر گفتوق کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نور مہار صاحب اور شاکیل بیگ صاحب اس سے پہلے ہمارے صاحب ٹیل فن لائن پر موجود تھے انہوں نے بھی گفتوق کی اور آثورٹیز کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ لوگوں کو لائف سیونگ ڈرگس بھی نہیں مل رہی ہیں تو پھر وہ کیا کر رہی ہیں ڈرگ انسپیکٹرز کیا کر رہے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی عدویات کو آویلیبل کریں اس کو انشور کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے ویزمان اختر شہنرین کو آج کے شو سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ